محبوبِ رب المشریخین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد وَلَهْلِ بَيْتِهِ تَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُو مَاكُمْ فَافُوزَ مَاكُمْ سَلْوَاتِ پَدَي محمد عزت اللہ نے امام مولا باس کی درگاہ ہے اور مستنسل آپ ذکر حسین سن رہے ہیں مختلف ذاکرین علماء کو ذکر حسین چوبیس گھنٹے سنو پوری زندگی سننا ہمیسی کے لیے پیدا ہوئے لیکن مجلس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ صبح سے شام تک دس علماء ذاکرین کو یہاں فرشہزہ پہ آکے سن رہے ہیں مختلف جگہوں سے آپ لوگ تشریف لائے دور دور سے آئے اپنے آرام کو چھوڑ کے آپ یہاں ہیں صبح سے شام تک سن رہے ہیں اور اٹھ کے چلے جا رہے ہیں مقصد ہے مجلس وہ نہیں مجلس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم فرشہزہ پہ آؤ تو ایک بیماری کو چھوڑو نور کی چیز کو لے کے باہر سیکھو لینا ہے کچھ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہے تبدیلی لانا ہے میں نے جس کلمات سے مجلس کا آغاز کیا یہ ہر شیعہ کے دل کی خواہش ہے ہر امام کے چاہنے والے کی دل کی آرزو یہ زیارت وارثہ کے کلمات ہیں شہدہ کربلا کی کیا مطلب ہے اس کا کہ کاش میں بھی ہوتا تو میں بھی کچھ کرتا کربلا کے لیے اپنے خواہش کے ہر شیعہ خواہش کرتا ہے تو یہ جو تمنا یہ جو آرزو ہے وہ زبان کی نوک سے ہے یا دل کی گہرائی سے زبان کی نوک سے تو لاکھوں لوگوں نے کہا لیکن اگر یہاں سے بولو گے مر بھی جاؤ گے اور امام کا ظہور ہو گا تو تم کو اٹھایا جائے گا اور لشکر امام میں شامل کیا جائے گا اگر لیکن اس کے لیے اپنی یہ جو لائف ہے نا یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے نا اس زندگی میں کچھ کرنا ہے خالی اگر بیٹھ کے یہ بولتے رو کہ میں امام علی کا بہت بڑا شیعہ ہوں امام علی کا بہت چاہنے والا ہوں زبان کی نوک سے علی علی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا تمہارا تم کو بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ تم علی والے ہو یا حسینی ہو تم راستے پہ چلو تو لوگ بولیں یہ علی والا جا رہا ہے کیریکٹر کو بیلڈ کرنا ہے کام کرنا اپنی زندگی میں ایک پلان کرو دیکھیں جو جانتا ہے مجھے وہ جانتا ہے کہ میرے مجلس پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے میں اس انداز کی مجلس نہیں پڑھتا کہ میں آؤں مجلس پڑھوں اور چلا جاؤں نہیں اگر مجلس میں چینج نہیں آئے مجلس میں ریولیشن نہیں آئے مجلس میں انخلاف نہیں آئے تو وہ مجلس کیسے روٹین کی مجلس نہیں ہوتی معرفت کی مجلس ہوتی چینج چاہیے ایک انخلاف چاہیے حسین کا نام انخلاب ہے کربلا ایک انخلاب کا نام ہے کربلا پریکٹس کا نام نہیں ہے یہ نہیں کہ کربلا ایک پریکٹس کا نام ہے ہم پیدا ہوئے شیعہ گر میں تو ہم پوری زندگی ایک ہی کرتے رہے نہیں ہر دن آگے بڑھو مقصد حسین کو سمجھو کہ حسین کا مقصد کیا ہے پہلا مقصد حسین کا غور سے سنیں میں نہیں بول رہا یہ میرا امام بول رہا کہ مقصد حسین کیا ہے اسی زیارت وارثہ میں چھڑا امام کہتا کہ اشہدو انہ کا خدا کمتا سلاتا و آتائیتا زکاتا و عمرتا بالمعروف و نہیں تانی المنکر میرے جد کا مقصد یہ تھا کربلا میں آنے کا کہ وہ عمر بالمعروف کرے اور نہیں تانی المنکر کرے حسین کی کامیابی کا اعلان ہم اپنے عمل سے کریں عورت مرد لڑکی لڑکا سب اپنے عمل سے اپنی لائف سے کریں کیسے پہلا پیغام دیتا میں مولا حسین کا جب یہ لٹا ہوا خافلہ واپس آیا مدینہ چہلوں کر کے مدینہ میں داخل ہوئے ہماری ہاں بڑھائی گئی سیدانیاں اتنی ہیں اور خبر رسول پہ چلی گئی اللہ مدینہ کی زیارت ہم کو نصیب کرے انشاءاللہ اس کے بعد چوہتے امام اپنے رغور سے سنے چوہتے امام اپنے ناخے سے اترے نیچے جب امام اترے تو پورا مدینہ چھوٹا سا شہر چھوٹی چھوٹی گلیاں مسجد کے سامنے پورا مجمع ڈھراوا ہے چوہتے امام کو پرسا دے رہا ہے سب نے پرسا دیا ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا غور سے سنے مکمل میسیج ہے میرا پہلا پیغام آج کی مجلس کا ایک گھنٹہ تخریر کروں گا تین یا چار پیغام دوں گا چلا جاؤں گا ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلا اور نکل کر اس نے اماریوں کو ایسا دیکھا اس کے بعد چوہتے امام کے خریب آئے آکے امام کو سلام کیا سلام کر کے امام کو مولا حسین کا پورسا دیا پورسا دینے کے بعد کہا کہ مولا میں اس وقت بھی مدینہ میں تھا جب اٹھائیس رجب کو آپ کے بابا یہاں سے گئے تھے اس وقت یہ اماریوں کے جو پردے ہیں وہ سبز رنگ کے تھے گرین تھے اب سیاہ ہو گئے اس وقت آپ کے بابا زندہ تھے چچا زندہ تھے پورا گھر تھا اب سب ختم ہو گئے ہماریوں کے پردے بھی بدل گئے آپ اکیلے بچ کے آ رہے ہیں کربلا میں آپ کا پورا گھر لٹ گئے ہیں مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا حسین کربلا میں جیتے یا ہارے ہیں بیٹے سے پوچھ رہا کہ یہ بتائیے کہ حسین کربلا میں جیتے یا حسین کربلا میں ہار گئے ہیں کتنا عجیب سوال ہے امام نے سر کو اڑھایا سر کو اڑھا کے پوچھا تو نے کیا سوال کیا کہا مولا یہ بتائیے کہ حسین کربلا میں جیتے یا حسین کربلا میں ہار گئے تو امام نے کہا کہ سامنے مزید ہے جا دو رکعت نماز پڑھو اس کے بعد آنا ایک سر وقت پڑھے محمد وآلہ وہ گیا دو رکعت نماز پڑھی واپس آیا واپس آنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ حسین کربلا میں جیتے یا ہار گئے پورا مجمع چوہتے امام کو دیکھ رہا امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا اس نے پوچھا میرا سوال یہ تھا کہ جیتے یا ہارے تو حسین نے کہا تُو نے ابھی کون سے کام کیا چوہتے امام نے کہا تُو نے کون سے کام کیا کہا میں نے ابھی نماز پڑھی تو کہا یاد رکھ دنیا میں دنیا میں جب تک سجدے باقی ہیں میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے اب سمجھ میں آئے میں یود کو بول رہا یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ جب سلدہ کرو سمجھو حسین کی جیت کا اعلان کر رہے ہو یہ کربلا کی کامیابی کا اعلان ہے تو پہلا میں سے جب یہاں پہ آئے بگرہ میں یہ مولاباس کی درگاہ میں تین چار دن آپ لوگ ہیں یہاں پہ چار دن یہاں رہیں گے مسلسل عبادت کریں گے ذکر کریں گے واپس جائیں گے تو کیا صرف اس لیے آئے کہ چار دن یہاں پہ مجلسیں ہیں مجلسیں سننے آئے کیا یہ ہالیڈے کے لیے آئے ہیں یا کچھ لینے آئے ہیں اگر کچھ لینے نہیں آئے تو ایک چیز زیادہ تک ہو اگر ابباس کی درگاہ سے نہ ملے گا تو کہیں نہیں ملے گا تو یہ کوشش کرو کہ جب چار دن تم یہاں ہو عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا جس جس شہر سے تم آئے جس جس بستیوں سے تم آئے اگر چار دن یہاں پر ہو اور چار دن کے بعد جب تم واپس جانا تو تمہاری زندگی میں بدلاؤ آنا زندگی میں چینج آنا پریکٹس کی زیادت نہیں ہے معرفت کی زیادت ہے اور یہ مانگ کے جاؤ کہ مجھے کچھ موقع دو کہ سب سے پہلی چیز جہالتوں سے باہر آ اور علم کو حاصل کرو سمجھ میں نہیں آئی بات جہالتوں سے باہر آ اس لیے کہ علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو میں یود کو بل رہا ہے سب سے پہلے پروفیشنل کورسز میں آکے یہ ذمہ داری ہے اگر فیاء لیتنی کھن تو میں کہہ رہا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو تم آج کی لائیو میں اپنی اس زندگی میں تم کیا پروف کر رہے ہو کہ تم امام حسین کا ساتھ دینے والے ہو جہالت میں رہ کر آج آپ انسان سے بولو کہ کربلا اتنا بڑا واقعہ اتنا بڑا سانیہ ہوا آج ہمارا میڈیا میں کتنا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے دوسری چیز حسین کی خدمت کرنا ہے کربلا میں والوں کا ساتھ دینا ہے تو رزق حرام چھوڑو رزق حلال کی طرف آو زبان پر رزق حرام رہے گا تو حسین سمجھ میں نہیں آئے گا سب سے پہلی چیز رزق حلال کی طرف آو رزق حلال ہوگا ایک ڈراب آف وارٹر ایک خطرہ بھی پانی کا حرام کا ہماری زبان پر نہیں ہونی چاہیے اسی کے بعد تم امام کی مدد کروگے اسی کے بعد تم امام کا ساتھ دوگے کربلا والوں کا ساتھ دینا ہے تو سب سے پہلے رزق حلال کی طرف جاؤ یہ مت بولو کہ چلتا ہے کوئی چیز نہیں چلتی وہی چلتی جو حسین چاہا کربلا کا ساتھ دینا یہ سب سے بڑا اونر ہے سب سے بڑی امپورٹنس ہے رزق حلال ابھی میں لاسٹ وی ایک جگہ بات دھو رہی کہ میں اس رزق حلال کے اوپا تو لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ آپ رزق حلال پر اتنا بول رہے ہیں آج کل کب بزنس جو کرتے ہیں کاروبار اکیسویں صدی ہے کیا تھوڑا بھی بیمانی نہیں چلتی تھوڑی بھی بیمانی نہیں کر سکتے جھوٹ نہیں بول سکتے کاروبار مغور سے سنو کاروبار میں میں نے کہا نہیں کر سکتے کہ یہ پوسیبل کیسے کہ آج کے زمانے میں ذرا سا جھوٹ تو چلتا ہی ہے میں نے کہا شیعہ ہو گئے علی والے ہو گئے تو رزق حرام کے ساتھ ولایت علی دل میں آتی نہیں میں کچھ بول رہا آپ کو میں ٹاپک سے بلکل ہوں اور یہ ٹاپک پر کوئی چھیڑتا بھی نہیں کوئی بات بھی نہیں کرتا میں کھل کے بعد اس نے کہا اگر میری مجلس کے بعد کسی ایک لڑکا یا لڑکی میں چینج آیا تو مقصد ہے مجلس پورا ہو گیا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا تو کہا کہ رزق حلال رزق حرام کیا ٹونٹی فارس سنچوری میں کوئی کاروبار چلتا نہیں کوئی بزنس بنتا نہیں کوئی سکسیسفل بزنسمن بنت نہیں سکتا انہیں کامیاب کاروبار کوئی کری نہیں سکتا جب تک جھوٹ نہ بولے بیمانی نہ کرے میں نے کہا تم کیا سمجھ رہے ہیں کہ بغیر بیمانی کے تم آگے نہیں بڑھ سکتے کہا نہیں کہتے ہیں کہ کیا مولا کے زمانے میں کوئی تھا ایسا بزنسمن جو بغیر جھوٹ والے اپنا کاروبار کو پڑھایا علی کے زمانے میں کوئی تھا میں نے کہا ہاں تھا پوچھا کون میں نے کہا میسہ میں تمار پوچھا میسہ میں تمار کرتے کیا تھے میں نے کہا خجور کا بزنس کہا خجور کا بھی کوئی بزنس ہے میں نے کہا آنچ کا جو سونا ہے نا اس زمانے کا خجور ہے تو کہنے لگا کہ کیا انہوں نے کبھی کوئی بیمانی کا بزنس نہیں کیا ایک خجور بھی نہیں بیچا غور سے سننا میں نے کہا نہیں بیچا میسم کا بزنس کیا تھا میں نے کہا ان کا کوفے کے بہت بڑے مال میں شوروم تھا مجلس کے بعد مال کا نام نہیں پوچھنا میں آپ کی لینگویج میں بات کر کہا کہ اتنا بڑا بزنس تھا ان کا میں نے کہا بہت بڑے مال میں کوفے میں ان کا شوروم تھا جو کہا پلیز گلنس سنو کہا پورا کاروبار ان کا اتنا بڑا کاروباری آدمی ایک خجور بھی ایک خجور کیا ویلیو ایک خجور کی کہا ایک خجور بھی بیمانی کا نہیں بیچا جھوٹ ملکہ نہیں بیچا میں نے کہا نہیں بیچا کہا کوئی کتاب میں ہے میں نے کہا نہیں ہے کتاب میں جب نہیں ہے تو پھر کسے اتنے یقین سے بول رہے ہیں کہا جب کسی کتاب میں یہ لکھاوا نہیں ہے کہ میسم نے بغیر جھوٹ بولے جھوٹ بول کے یہ بزنس کیا ہے تو آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے بول رہے ہیں کہ وہ ایک خجور بھی نہیں بیچے میں نے کہا یہ کتاب میں لکھاوا نہیں ہے کہ میسم نے ایک خجور بھی بیمانی کا نہیں بیچا میں اس لیے اتنے یقین کے ساتھ بول رہا کہ اس لیے کہ کبھی کبھی میسم بیزی ہوتے تھے کبھی کبھی میسم بیزی ہوتے تھے مارکٹ کو جانا پڑتا تھا تو میسم امام علی کو بولتے تھے کہ مولا آپ آکے بیٹھ کے دو گھنٹے بیٹھ کے میرا کاروبار کریں تو میں نے کہا علی اس جگہ پہ کبھی نہیں بیٹھے گا جہاں بیمانی ہوگی اب باق سمجھ میں آئی ہے اگر علی والے ہو تو سب سے پہلے رزق حلال کی طرف جاؤ جب تک رزق حلال نہیں ہوگا علی کی محبت آئی نہیں سکتی وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مولا کو بہت چاہتا اور اس کا حرام کھاتا عورت کو بھی بہتا لڑکیوں کو بھی بہتا یہ چیک کرو اپنے ہزمنز کی ارننگز کو اپنے شہر کی کمائی کو یہ نہیں کہ جو آیا ہر چیز نہیں ہوتی اگر تم اپنے بچوں کو سعیمانہ میں علی والا بنانا چاہتے ہو سعیمانہ میں مولا حسین کے لشکر کا سپاہی بنانا چاہتے ہو تو اس کے حلال پہلے کھلو یہ کھال کھلاوگے تو تمہارا بچہ آگے بڑھے گا ورنہ آج جو دنیا کے پرابلم سے میں جانتا ہوں پرابلم فوری دنیا دیکھتا ہوں کہ اتنے جو پرابلم سے اس کا مسئلہ کیا ہے سمجھ ہی نہیں آتی کربلا سمجھ ہی نہیں آتا کربلا میں بار بار دنیا میں یہی جملہ بلتا ہوں کہ پریکٹس نہیں ہے کربلا چینج کا نام ہے کربلا انخلاب کا نام ہے کربلا ذہن کی فکر کو بدلنے کا نام ہے کربلا سونچ کو بدلنے کا نام ہے اگر ہم کربلا کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اب یہاں اتنے دن ہو اب آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا کتاب کا نام ہے دامتر ساخبہ مشہور کتاب ہے غور سے سنو کہ اگر تمہارے زبان پر رزقہ حلال ہے تو what you can do سمجھ میں آئی بات تم کیا کر سکتے پلیز غور سے سنو ایک مکمل میسیج بگرہ کی اس مجلس کا کہ حسین کے لشکن میں شامل کیسے ہونا کتاب مشہور کتاب دامتر ساخبہ عربی کی کتاب ہے پاکستان میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا اردو میں ایک طرف عربی ہے ایک طرف اردو ہے دو یا تین والیومز میں یہ کتاب ہے کافی زخیم کتاب اس کا میں یہ واقعہ پڑھا اور یہ غور سے سنو یہ واقعہ ہے بسرے کا عراق کا شہر بسرہ جو کوئیت سے بالکل خریب ہے بسرہ آج آئیل پورٹ ہے وہاں پہ ریفینریز ہے عراق کا سب سے بڑا جو ریفینری ہے وہ بسرے میں آج بسرے میں نائنٹی پسند نووت فیصد شیعہ ہے نووت فیصد اس وقت اس وقت دس فیصد تھے ٹین پسند تھے یہ واقعہ میں دو سو یا ڈھائی سو سال پرانا بھوڑا بنیاباز کی حکومت مختلف جگہوں پہ غور سے سنو عجیب واقعہ کہ ایک شیعہ کی طاقت کیا ہے میں جو مسلسل بھوڑا فیالی تنیکن تو ماں کم فافوزہ ماں کم ہم بچپنے سے یہ جملہ زبان پہ دھوراتے بچپنے سے جب بھی زیارتی امام حسین پڑھتے یہ جملہ آتے جب بھی اس جملے پہ پہنچو تو ایک لمعہ رکو رک کے دل میں خواہش کرو کہ مولا give us chance مولا مجھے موقع دو کہ میں آپ کی نسرت کر سکا مقصد زندگی پورا ہوگا مقصد زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ انڈیا میں ستر اسی نوات برا زندہ رہ کے چلنے جاؤ یہ مقصد نہیں ہے تمہارا تمہارا مقصد تم جب آئے ہو دنیا میں تو کچھ کام کر کے جاؤ اس لئے کہ اگر تم کچھ کام کرو گے تو اللہ تم کو زمین اور آسمان میں شروع کریں محمد وعالم کتاب دامت کتاب دامت اس کا واقعہ بڑھا ایک شیعہ کی طاقت خوش ہوں گے سنکے کہ شیعہ میں پاور کیا ہو سکتا بسرے میں پورے دشمنان احلِ بیت حکومت بلی اپاس کے گورنر ہے اس کے پاس وہاں کے مسلمان پہنچے اور پہنچ کے کہا کہ ہمیں جشن کرنا چاہتے ہیں اور چاروں جو اسلام کے خلیفہ ہیں ان کی شان میں جشن کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا چاروں میں تو علی بھی ہے انہیں دشمن کو بھی معلوم تھا فضائل زیادہ کس کے تو اس نے جو یہ تھے نا مسلمان ان لوگوں نے کہا نہیں علی کا نمبر تو چہتے پہ ہیں ہم سمارٹ ہیں اور جو شیعہ آلی مائے کا اس کو وقت ہی نہیں دیں گے ہمیشہ یاد رکھو اپنے آپ کو کبھی اوور سمارٹ مت سمجھو آپ سمجھے نہیں پا رہے میں کیا بلگے نیوہ اوور سمارٹ کبھی نہیں سمجھے اب وہ بھی اہلِ بیت کے ماملے پہ جشن کا اعلان ہوا کہ چاروں خلیفہ کی شان میں یہ جشن ہوگا سبا سے شان تک مسلمانوں کے علماء نے پہلے جو تین خلیفہ ہیں ان کی شان میں جو بولنا تھا بولا غور سے سنیں بلکل جب سورج ڈوبنے لگا میری طرف دیکھیں جب سورج ڈوبنے لگا آدھا سورج ڈوب گئے اس وقت شیعہ عالم کو بولایا اور بولا کے کہا کہ اب آپ چوہتے خلیفہ کی شان میں جو بولنا ہے بولیے پورا ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھاوا کتاب کا ریفرنس دیرا جا کے دیکھ رو شیعہ عالم سٹیج پہ آیا پورے مجمع کو دیکھا سورج کو دیکھا سورج ڈوب رہا اس نے پلٹ کے رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ جو انتظامیاں تھی ان کا پورے لوگ بڑھے ہوئے تھے ان کو دیکھ کے کہنے لگا کہ تم نے انصاف نہیں کیا اپنے چوہتے خلیفہ کے ساتھ چوہتے خلیفہ کے ساتھ تم نے انصاف نہیں کیا مجھے وقت ہی نہیں دیا تو نیجے سے مجمع نے پکار کے کہا بھائی جتنا ٹائم ملا ہے اس میں پڑھ لو ورنہ سورج ڈوب جائے گا اور لوگ چلے جائیں گے یہ سنا پھر پڑھ لو پلٹ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا اپنے چوہتے خلیفہ کے ساتھ پھر نیچے سے مجمع نے چھکا کہ کیوں ویس کر رہے ٹائم تم جتنا موقع ملا پڑھ لو سورج ڈوب جائے گا سنا پھر پلٹے پلٹ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا چوہتے خلیفہ کے ساتھ جب تیسری مرتبہ کہا تو پورے مجمع نے ایک آواز ہو کے کہا ارے جتنا موقع پڑھ لو سورج ڈوب جائے گا پھر تم کیسے سنا ہوگے جیسے ہی پورے مجمع نے کہا کہ سورج ڈوبے گا تم نہیں سنا سکتے علی کے فضائے تو اس بندے نے پلٹ کے سورج کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ڈوبے گا کیسے اس نے کہا ڈوبے گا کیسے تو مجمع نے کہا کہ کیا یہ تمہارے تابع ہے تو اس نے شورج کو پلٹ کے کہا کہ جہاں ٹھہرا ہوئے وہیں ٹھہر جا میں اس کے فضائق سنا رہا جس کے حکم سے بندہ تھا میں ایک بات یہاں روک کے بولوں آج اس کے پاس روائد میں ہے کہ ٹھہرا رہا یہ سناتے رہے اپنے مقام پہ وہ ٹھہرا رہا آج جگہ میں بولوں ٹھہر جا وہ ٹھہرے گا اور تیز چلے گا کیوں آج کیوں نہیں ہے طاقت یہ طاقت آج ہمارے پاس کیوں نہیں ہے یہ ہے علی کے شیعہ کی طاقت آپ میری طرف متوجہ رہے آپ ایک سالوات پڑھیں با آواز میں بلن دوستو میں آپ سے پوچھتا کہ آج یہ طاقت ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اس کی ماں سے پوچھا گیا اس شخص کے کہ تمہارے بیگے میں اتنی طاقت آئی کیسے کہ تمہارا بیٹا سورج کو روکتا ہے بول کے تو اس کی ماں نے کہا کہ میں نے اس بچے کی پروریش ایسے کی کہ اگر یہ نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی مثال ہے نبی بھی بن جاتے جیسے قیامت کی بارش ویسے مثال بھی تو عورتوں نے کہا کہ ہر ماں اپنے بچے کی تربیت میں احتیاط کر کے تم نے کیا کیا تو اس نے کہا میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی تفصیل میں نہیں جاتی جب سے یہ میرے شکم میں آیا میں نے ایک خطرہ بھی حرام کا زبان پہ نہیں رکھا جب بھی میں اس کو فیڈ کرتی تھی دودھ پلا دی تھی بغیر وضو کے نہیں پلا دی تھی میں نے اپنی زندگی میں رزق حرام زبان پہ نہیں رکھا پھر اس نے پوچھا کہ تُو کیا کرتا ہے تو اس نے تین باتیں مت آئی بعض جگہ پہ پانچ ہے اس نے کہا کہ میں پہلی چیز جو میں کرتا ہوں جو ریگولر کرتا ہوں وہ صلات اللہ علیہ نماز شب دوسری چیز کہتا ہے میں نے آشورہ کو نہیں چھوڑا زیارت آشورہ تیسری چیز کہتا ہے میں نے جامعہ کو نہیں چھوڑا زیارت جامعہ یہ تین چیزیں کہتی ہے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو امام زمانہ نے خواہش کی آرزو کی حکم دیا کہ یہ تین عمل کو ہمارا شیعہ کرے گا تو وہ سارے پرابلم سے بچے گا صلات اللہ علیہ نماز شب کے لیے تاقید کی زیارت آشورہ کے لیے تاقید کی اور زیارت جامعہ لیکن یہ سب چیزیں اگر کوئی کرتا ہے اور رزق حرام کھاتا ہے تو اثر نہیں ہوگا اگر رزق حلال تمہاری زبان پہ ہو اور اگر تم صلات اللہ علیہ پڑھو نماز شب پڑھو تو تم کبھی ایسے نہیں ہوگے کبھی تم رزق پیچھے نہیں چلوگے رزق آگے چلوگے آشورہ پڑھنے سے ایک شیلڈ ہو جاتی کہ تم سارے پرابلم سے بچ جاتے جادو کا اگر کسی کا پہ اثر ہو رہا وہ رک جاتا حسد رک جاتی بیماریوں سے بچتے پریشانیوں سے بچتے نجات ہوتی شیعہ کی پہچان بتائی گئی شیعہ کی پہچان فیاء لیتنی کھنٹو کہنا آسان ہے آشورہ کے بابند ہو جاؤ جس جس شہر سے جس جس گھروں سے تم لوگ آئے ہو جس جس بستی سے آئے ہو لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی بیماریوں میں ہے اولاد نہیں ہو رہی ہزبن اینڈ وائف میں پرابلم ہے گھر میں پرابلم ہے آشورہ گولڈ کی مائن ہے سونے کی کان ہے جس گھر میں حسین کی یہ زیارت پڑھی جائے گی اس گھر میں سوائے رحمت کی اور کچھ نہیں ہو سلوات پڑھ لیں محمد محمد آشورہ موس ریکمینڈیڈ زیارت مولا حسین اب تم آئے ہو برگ درگا میں کیا توفہ دے رہے ہو مولا پاس کو کوئی گفت لے کر آئے کوئی توفہ لے کر آئے یا سمسر اٹھا گیا مولا کے پاس کیا لے کیا دینے ہے کیا دوگے تم چار دن ہم تو لیتے ہیں مولا سے مولا ہم سے پیسے نہیں مانگ رہا مولا ہم سے کوئی دنیاوی گفت نہیں مانگ رہا کچھ ہی نہیں مانگ رہا مولا ابباس کی درگا میں چار دن اگر ہو تو کوئی تو توفہ دے کے واپس جاؤ کیا بول رہا ہے کشتہ دو مولا ابباس چاہتے کیا ابباس کی زندگی کے دو پہلوں اپنی زندگی میں انپلیمنٹ کرو یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں ملے گا مولا ابباس کی زندگی میں دو حصے وہ اپنی زندگی میں لے کر آؤ اس کے بعد دیکھو کہ تم ایسا گروہ کرو گے اس طرح آگے پڑھو ابباس کی زندگی میں پہلی چیز کیا تھی پہلی چیز ابباس کی لائف میں کیا ہے اطاعت اطاعت مولا ابباس کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو اطاعت ہے ایسی اطاعت کی اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا ابباس کان ہے علی کے خوابوں کی تعبیر ہے مدینہ سے کرولا تھا ابھی مسائح پہ نہیں آیا غور سے سنو کہ ہم کو کرنا کیا ہے مدینہ سے کرولا تک جب بھی بہدر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا تو دل میں جذب بہدری نے کروٹ لی حسین نے خاموش کر دیا کیا بھول رہا یار بہدری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہیں جوش بغا کا دن گھوٹنا ایک بہت مشکل عمر ہے ابباس نے اطاعت امام کی شان اس وقت دکھائی جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا علی کے لان کو جلال آگیا غصہ غزب سے تلوار کے خفزے پہ ہاتھ پہنچا فرماتے ہیں کس کی مدالے تو ہمیں یہاں سے ہٹائے کیا معلوم عالم ہے جوش میں ابباس کیا کر گزرتے لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی اور حکم امام کے مطی آخاں نے سر جگا لیا یہ ہے بات اطاعت اگر تو آج ہمارے پاس اطاعت نہیں اوپیڈینٹ نہیں تو پھر ہم کیا مولا ابباس کو سلام کر جب آئے ہو چار دن کے لیے عورت میرا دھرکی لڑکا سب یہ دعا کر کے جانا ابباس کی بارگاہ سے کہ مولا آپ کے پاس جو اطاعت تھی آم مولا حسین کی وہ اطاعت کا کچھ حصہ ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہم بھی ایسے ہی اطاعت گزار بنے جیسے آپ حسین کے تھے یہ کامیابی ہے میں تمہاری زندگی کی دوسری چیز مولا ابباس کی یہ پوری ایک مجلس ہے میں یہی روک رائع اس کو دوسری چیز مولا ابباس کی زندگی میں اطاعت کے ساتھ وفا وفاداری عیسار خربانی کا جذبہ اپنی خواہشات کو ختم کر کے حسین کی خواہشات کے اوپر ساری چیزوں کو خربان کر دیا یہ چیز کو پیدا کر ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ پرابلم ہے آپ پوری زندگی اطاعت اگر فیال اتنی بول رہے ہیں اور آپ کا کام نہیں بن رہا تو چیک کرو کہ تمہاری اطاعت تو ختم نہیں ہوئی آج ہمارا کیا ہے ہم ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں جیسے اطاعت امام کی محبت ہے میرے دل میں اور اگر تم نے ماں باپ کی اطاعت نہیں کی تو وہ شیعہ ونی نہیں سکتا جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا وہ امام کی اطاعت کیا کرے گا تو شیعہ کو چیک کرنا ہے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہیں میں اسے اطاعت کو نہیں جاری کہیں میرے ماں باپ کا من ناراض تو نہیں کر رہا اگر میں چار دن مولا پاس کے پاس ہوں اور میرا ماں مجھ سے ناراض ہے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں مولا پاس ہماری زیارت کو خبول کریں گے کبھی نہیں کریں گے مثال کی طور پر اگر کوئی لڑکی یا کوئی عورت اس درگاہ میں آنکہ بے پردہ پھیرے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولا پاس تمہاری زیارت کو خبول کریں گے میں نے مکمل میں سے لیا میری ماں بہنوں کو کہ یہ مت سمجھو کہ درگاہ میں آنگے تو بہت بڑی بات ہو گئی درگاہ میں آنکر کم از کم اس درگاہ میں آنکر وہ اطاعت تو کرو سن پہ وہ ہجاب تو کرو جو عباس نے پوری زندگی پردے کے حفاظت کی اسی عباس کی بارگاہ میں بے پردہ جانا فائدہ کیا یہ زیارت کا زیارت پریکٹس نہیں ہے پھر بول رہا زیارت پریکٹس کا نام نہیں ہے زیارت مارفت کا نام تم یہاں بیٹھ کے بولو سلام علیکہ ایام الفضل غازی وہاں سے جواب دے گا اگر تم اطاعت میں ہو کیا بول رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ تم جا کے درگاہ میں جاؤ درگاہ میں لیکن اگر سر پر برابر پردہ نہیں ہے اور میں ان مردوں کو بھی بول رہا کہ جن کے ساتھ خواتین ہیں چیکی اور سیلف چیکی اور سیلف اپنے آنکھ کو چیک کرو کہ اگر تم بے ہجاب تمہاری بیٹی جاری یا تمہاری وائف جاری تو مولا بس تم سے بھی ناراض ہوں مولا دینا چاہتے ہو اگر تم آپ سوچو کہ میں اتنے دن دور سے آیا یہاں پہ میں جاؤں اور خدا نہ خواستہ لاکھ بار خدا نہ خواستہ میں نے جا کے کہا سلام علیکہ یا اب الفضل اور مولا مو پھیل لے تو فائدہ کیا ہے یہ چیزوں کو چیک کرو یہ چیزوں کو چھوڑ کے جاؤ آج کی رات میں سب سے بول رہا جو جو میری آواز سن رہا باہر بھی مولا باس کو ہدیہ کرو زیانتِ آشورہ کا میں آدھے گھنٹے کا پیکیج دے کے جارہا بس آخری بات آدھے گھنٹے کا پیکیج دے کے جارہا اس بارگاہ سے اس درگاہ سے آپ سب کو ایک ہوم وقت دے کے جارہا آدھے گھنٹے کو کہ اگر آج کی رات تم یہ ہو تو آدھے گھنٹہ مانگ رہا میں تم اپنے لیے نہیں مانگ رہا میں چاہتا کہ جب تم اس درگاہ سے واپس جاؤ تو تمہاری ڈیسٹینی بدل جانا تقدیر بدل جانا تقدیر کو بدلنا یہی جگہ ہے یہ من سمجھو کہ تقدیر نہیں بدلتی ہے شاید نے یوں ہی نہیں کہا کہ شاید بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے شاید نے یوں ہی نہیں کہا 200% تقدیر بدلتی ہے ان کے پاس اگر یہ نہیں بدلیں گے تو اور کون بدلے گا لیکن اگر میری تقدیر نہیں بدلتی جیسا آیا تھا میں ویسے ہی واپس جا رہا تو فائدہ کیا ہوا زیارت کا مقصد کیا ہوا اب میں آپ کو بول آدھے گھنٹے کا ہوا بگ ہے جو مولاباس کی بارگاہ میں آج کرنا درگاہ میں سونے سے پہلے گیارہ بجے سو رہے ہو دس بجے سو جاتے ہو اس سے پہلے کل نماز شب پڑھو گیارہ رکت نہیں پڑھ سکتے تین رکت پڑھو کیوں پڑھو مولاباس کی بارگاہ میں کیوں اس لیے پڑھو کہ مولاباس کی درگاہ میں حسین کی آخری وسیعت کو پورا کرو کیا بول رہا ہمیں مولا حسین کی آخری وسیعت کیا ہے آج شورے کا دن گھر لوٹ گیا ابھی مسائب پہ نہیں آیا ہے گھر لوٹ گیا بلکل خیمے سے باہر نکل رہے ایک طرف بی بی زینب ایک طرف بی بی امہ کلسوں دونوں بہنیں تڑپ کے رو رہی ہیں حسین کبھی اس بہن کا ماتا چھومتے کبھی اس بہن کا ماتا چھومتے دروازے پہ نکلنے سے پہلے جب دونوں بہنیں تڑپ کے رو رہی تھی تو حسین نے کیا کہا کہ بہن زینب اپنے بھائی کو صلاة اللہل میں نہیں بھولنا آخری وسیعت حسین کی اگر فیالیتنی کھنٹو کہہ رہے ہو اگر حسین کی بات سننا چاہتے حسین کی صیرت میں عمل کرنا چاہتے تو تین رگہ دس منٹ کیا تم اپنے حسین کو دے نہیں سکتے اگر دس منٹ نہیں دے سکتے تو کیا فیدائی زندگی کا حسین نے سب کچھ دیا اور ہم حسین کو دس منٹ نہیں دے رہے آپ کر کے دیکھو میں توفہ دے کے جانا کر کے دیکھو یہ حسین کی خواہش کو آج یہاں مولا عباس کی درگاہ میں پورا کرو اس کے بعد دیکھو کہ غازی دیتا کیا ہے تم کو جو جو دلوں میں حاجات ہیں دعائیں سب ملیں گی اگر یہ کر کے جاؤ گا آشورہ پڑھو اور جامعہ پڑھو آدھے گھنڈے کا یہ پیکنج کر کے جاؤ اس کے بعد دیکھو کہ مولا عباس کی بارگاہ سے عطا کیا ہوتا سلوات پڑھے محمد والے محمد اس لیے کہ دوستو اس لیے کہ حسین کی طاقت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی طاقت ہے مولا حسین کی کہ آج آپ کے سامنے پورا موجزہ ہے آج دنیا کو طاقت حسین دیکھو کیا ہے حسین کی طاقت دیکھو کیا ہے چار کروڑ چلو میں تین کروڑ مانتا تین کروڑ گھو سے سنو تین کروڑ حسین کی طاقت دیکھو تین کروڑ آدمی کرولا میں اروین میں تھا آپ انصاف سے بولو کیا کرولا کی ظاہرین تو سبھی ماشاءاللہ بار بار اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے کرولا میں کیا تین کروڑ آدمی آسکتا چھوڑی چھوڑی گلیاں چھوڑی چھوڑی لینز کرولا غریب ملک کیا تین کروڑ آدمی کرولا میں ایک دن میں آسکتا impossible ہے ناممکن ہے پھر یہ کیسے آرہے اور کیسے سبھا رہے کبھی سونچا طاقت ہے حسین کیا ہے انشاد یہ ہے انشادات یہ ہے کہ حسین کرولا کی زمین کو پھیلا دیتا ارے یار کرولا کی زمین پھیل جاتی زمین کو وہی پھیلائے گا جس کے باپ کی زمین ہوگی نہیں وہی پھیلائے گا نا جس کے باپ کی زمین ہے ابو تراب کا بیٹا ہے حسین زمین کیسا پھیل رہی کہ تین کروڑ تھرٹی ملین لوگ ارمائین کے دن کرولا میں چلو سترہ اٹھارہ انیس نہیں ہوں گے لیکن ایک دن ایسا ہے کہ وہ سب کرولا میں ہوتے پورے زائرین صرف حرب ذریع تک نہیں جاتے کوئی بات نہیں لیکن زیارت دور سے یہ کہتے کہ سلام علیکہ آب عبداللہ سب جمع ہے آئے کسے آنکھوں کے سامنے پردے ہیں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا پھیلتی ہی کیسا ہے اب میں ایک دوسری بات اور بولوں حج میں کتنے لوگ آتے تیس لاکھ پینتیس لاکھ تین میلین چار میلین سال بھر انتظام ہوتا ہر سال لوگ مرتے نہیں مرتے ہر سال مرتے تین میلین چار میلین میں پیسہ ہے ان کے پاس دولت ہے مین پور ہے پورا ملک لگاوا باہر سے لیبر آرہے کام کر رہے فلائی آورز بن رہے لیکن ہر سال پرابلم آئے اس لیے اور یہاں پہ تو کوئی کام کرنے والا ہی نہیں تیس لاکھ چالیس لاکھ آدمی کو ایک جگہ جمع کرنا ایک آدمی نہیں مارتا کوئی کچھڑا نہیں سٹیمپیڈ نہیں تو پتا چلا کہ وہاں انسان کام کرتے یا ملائکہ کام کرتے جس کا جھولا جبرائیل جھولا ہے ملائکہ کام کرتے ہیں اور یہاں ملائکہ کام کر رہے ہیں نظر کچھ نہیں آرہا اور ایک بات بولو پورے سال بھر اس ملک میں جاں حج ہوتا فوڈ سٹف کھانا جمع ہوتا حجیوں کے لئے پورے سال بھر پیسہ ہے ان کے پاس فوڈ سٹف جمع کر دے گے حجی آئے گے تو پرابلم نہ ہو اب میں آپ سے یہ پوچھتا کہ تیس لاکھ تین ملین اگر شیعہ عروین میں کرولا گھر سنو عروین میں کرولا میں تھے تو تین ملین مطلب روز عروین کے دن انہوں نے ایک روٹی تو کھائی ہوگی صبح ایک روٹی اور شام میں ایک روٹی میں پوچھ رہا آپ سے کیا سن رہے ہیں صبح میں ایک روٹی اور شام میں ایک روٹی تو کھائی ہوگئی تو اب کتنے ملین روٹی ہوگئی چھے ملین اب یہ چھے ملین روٹی بنی گا کتنی فیکٹریز چاہیے کتنے مہنے پہلے سے تیاری چاہیے کہ چھے ملین روٹی پکے کون منا رہا اب پتا چلا بنانے والے نظر نہیں آ رہے کرولا میں کوئی فیکٹریز نہیں ہے کہ جو روٹی بنائے اور سائرین کو پروائیڈ کرے اتنی تو پتا چلا کہ حسین کے ماں کے دروازے سے فرشتوں نے جو بھیگ مانگی تھی روٹی ہوں گی پتا چلا؟ حسن ٹھے دیامنے ویدلو چنے پتا چلا بھیگام تھی چک Thy کو پتا چلا سا families چکا چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تکا desire ہہہہہہہہہہہ stem سے اب سمجھوائی بات ماں کے دروازے سے بھیگ مانگی تھی نا روٹیاں وہی روٹیاں پھلٹ کیا رہی اب حسین کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے طاقت حسین یہ ہے مولا کی طاقت اتنی بڑی طاقت رکھ کر ادھر ادھر جانا حسین کیا چاہ رہے ہم سے کچھ نہیں چاہ رہے مولا حسین بول رہے جو اسلام کا فریم ہے نا اس پہ عمل کرو میں راضی ہوں تم سے کچھ نہیں ہے حسین کا کنڈیشن داڑی کو چھوڑو کلین شیف مت ہو یوت کو بول رہا حسین کو کلین شیف نہیں پسند ہے حسین کو بے پرتگی نہیں پسند ہے حسین کو بے نمازی نہیں پسند ہے ای نو یہ باتیں کوئی نہیں بولے گا نا تو ڈیفیکلٹ ہے ڈائجیسٹ کرنا ویری ڈیفیکلٹو ڈائجیسٹ اگر میں میمبر پہ آکے آپ کو خوش کر کے چلا جاؤ تو کل حسین مجھ سے پوچھے گا کہ اتنا بڑا مجمع بغرا میں ملا تھا یا مولا باس پوچھیں کہ کتنا ملا تھا ہمارے پیغام کو کیا دیا تو ہے کیا جواب جب تک حسین کا پیغام نہیں پہنچے حسین کی معرفت پر سب کے پاس ہے اگر کوئی بے پردہ پردہ کر لے تو یہ مجلس کی کامیابی ہے کہ کوئی گناہ سے بچ جائے تو یہ حسین کی کامیابی ہے یہ کامیابی نہیں ہے کہ میں واہوا کرا دوں مجھے واہوا کرا کے آپ سے مجھے کیا ملے گا مجھے تو مادر حسین عطا کرے مولا سلامت رکھیں آپ سب کو یہاں کی انتظامیہ کو سلامت رکھیں اس درگاہ کو سلامت رکھیں تازہور امام انشاءاللہ لیکن جو جو باتیں میں نے کی کوشش کرو عمل کرنے گی عدیرات میں نماز شب آشورہ اور جامعہ پڑھنا اس کے بعد دیکھو کہ تم کو اب الفضل دیتا کیا ہے تمہاری زندگی بدل دے مولا ابباس زندگی بدل دے بس فوراں مجھے نکلنا ہے میری مجلس ہے دہلی میں مولا آباد رکھیں it's a really honor مشکل گزارو مولا ابباس کا کہ انہوں نے موقع دیا غازی اس شہید کا نام کہ زمانے کے امام سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ مولا کس شہید کا ذکر کریں تو تکلف سے نہیں رونا تکلف سے نہیں رونا تو زمانے کے امام نے کہا میرے جت کا ذکر چوبیس گھنٹے کرو آئینہ طالبو بے دمیل مختول بے خربلا دعا ندبہ کے کلمات کہا میرے جت کا ذکر چوبیس گھنٹے کرو اس کے بعد کہا دو شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا ایک اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دوت خوشک ہو چکا تھا اس کے بعد کہا کہ اس شہید کا ذکر کرو کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا بس دوستو مولا عباس کی بارگاہ میں انہی کی بارگاہ میں انہی کے مسائب مسائب ہے اب الفضل تو کوئی بیانی نہیں کر سکتا اب الفضل اس شہید کا نام کہ جب مولا عباس کی ولادت ہوئی ولادت کے بعد بیوی ام البنین خجرے سے باہر آئی عباس کو لے کر آنکھیں امام علی سے کہا کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھو دی ماں ہے نا گھبرا گئے علی نے کہا ام البنین گھبراو مت ابھی کھولے گا کہا بیٹا حسین ادھر آو مولا حسین کے ساتھ بی بی زینب بھی آئی جیسے ہی آئے عباس چند گھنٹوں کے ہیں مولا حسین کی آغوش میں دیا جیسے ہی دیا عباس نے آنکھوں کو کھول کے حسین کی زیارت کی یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ آخا غازی اتنا مجبور ہو گیا کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھ میں خون ہے دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی جاتے جاتے بھی آپ کی زیارت کر کے جانا تھا عزیزوں مولا حسین کے ساتھ شہزادی زینب بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی بی بی زینب نے مولا علی سے کہا کہ بابا کیا یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے علی نے کہا کہ ہم بیٹی یہ تیرا وہی بھائی ہے تو بی بی زینب نے حسین سے کہا کہ ماجائے کچھ لمحوں کے لیے میرے بھائی کو میری گول میں دھو عباس کو زینب کی آغوش میں دیا گیا زینب نے عباس کو آغوش میں لیا ماں کی طرح پالا ہے عباس کو زینب بھائی کو لیا بھائی کے حسن کو دیکھا بھائی کے خوبصورتی کو دیکھا کہ میرا بھائی کتنا حسین ہے بہن کا دل اتنا بڑھ گیا بھرے بھرے بازووں کو دیکھا زینب سمجھ گئی یہ بازو ایک دن حسین کے کام آئیں گے عزیزو بھائی کو دیکھ رہی تھی اس کے بعد زینب نے عباس کے ماتے پہ پیار کیا کہا میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے اس کے بعد زینب نے آہستہ سے عباس کے کان میں کچھ کہا کہنا تھا چند گھنٹوں کے عباس انگڑائی لی اور آنکھوں میں آنسو آگئے علی نے کہا کہ بیٹی کیا کہا تم نے کہ بھائی کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو زینب نے کہا کہ بابا یہ امہ فاطمہ کی وسیعت تھی کہ جب میرا عباس آئے تو میرا سلام کہنا مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے اسی طرح پرسہ دو جو جو حجات کو لے کر آئے جو جو دعاؤں کو لے کر آئے ہو اس بارگاہ سے لے کے جانا فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا بیٹا کہا کہ عباس میرا لاب جب اٹھائیس رجب کو یہ خافلہ چل رہا تھا تو ستائیس کی رات کو جناب زینب نے مولا حسین سے کہا تھا کہ بھئیہ مجھے نانا کی لہت پہ اور ماں کی لہت پہ لے کے چلو عزیزوں آدھی رات کے وقت اٹھارہ بھائیوں کے سامسات زینب آخری مطبع مدینہ میں نکلی بھائیوں نے گھیل لیا بہنوں کو لے کر نانا کی لہت پہ آئی زینب نے اپنے رخصارے کو رکھ کے کہا نانا تیری نواسی آئی ہے وہاں سے زینب ماں کی لہت پہ آئی رخصارے کو رکھا کہا امہ خدا حافظ حسین نے اپنے رخصارے کو رکھ کے کہا کہ امہ بادگاہ کو جا رہا امہ جب پھکاروں گا میری مدد کو ضرور آنا عزیزوں جب حسین بات کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ امہ میں جا رہا تو اس وقت خبر فاطمہ سے ایک آواز آئی جس کو میر انیس نے اپنے مرسیے کے بند میں اس طرح پیش کیا کہ جب فاطمہ کی آواز آئی حسین نے جب یہ کہا کہ امہ خدا حافظ تو میر انیس کہتے ہیں کہ فاطمہ نے کہا کہ ہاں بلاؤ میرا ابباس دلاور ہے کدھر تکلپ سے نہیں رونا تکلپ سے نہیں رونا کہا ہاں بلاؤ میرا ابباس دلاور ہے کدھر وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پا شکمِ غیر سے گوہے پا وہ میرا ہے پسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہبار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے امہ ادھر آؤ بھائی آکے ابباس نے سر رکھ دیا پائینِ مدار آئی زہرہ کی صدا میں تیری غربت کے نساء اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار ارے کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے آپ کو بی بی ایک ایک آنسوں کا عجر دے ایک ایک آنسوں کا تم کو عجر دے یہ فاطمہ کی آواز تھی جسے کربلا میں ابباس کے کردار کو پیش کیا روداد یہ ہے کربلا کی کہ آشورے کا دن گھر اجڑ گیا ایک ایک زباہ ہو گیا خاسم و آن و محمد کی لاشیں آ گئیں ابباس بار بار یہی کہتے تھے کہ آقا میرا سینہ تنگی کر رہا ازن نہیں ملا تو خیمے میں جا کے سکینہ کو آغوش میں لیا حسین کے خیمے کی طرف چلے دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ سکینہ کو سفارش کے لیے لان رہے ہیں تو حسین نے کہا بیٹی آج چچا کی سفارش کر رہی ہو کل تماشے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے کل تازیانیں بلند ہوں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے عزیزو ابباس کو اجازت ملی سب سے رخصت ہو کر سید جناب زینب کے پاس گئے بی بی نے اتنا ہی کہا کہ عباس میرے بازوں میں رسن بدے دی چہرہ سرخ ہو گیا خیمے سے باہر آئے میدان پہ نگاہ دال کے سوچنے لگے کہ میں اب ایک ایک بدلہ لوں گا لیکن حسین کے خریب گئے تو شانے بے ہاتھ رکھ کے کہا کہ عباس جنگ نہیں کرنا اطاعت امام کے سب نے سر جھکا دیا میدان میں آئے جنگ کی رودات یہ کہ پانی لے کے واپس آ رہے تھے ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہو گیا پھر بھاگے پڑے ہرمولا کا تیر چلا عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا اب دشمن سامنے سے وار کرتا تھا اور پوچھتا تھا عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے عزیزو ایک گرس آیا علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا حسین بھائی کے پاس پہنچے علم کو لے کر واپس آئے خیمے میں لاکے استاد کر دیا زمین پہ بیٹھ گئے چہرہ سرخ ہوا حسین چاہتے تھے کہ کوئی عباس کا پورسہ دے بچے آگے بڑھے اور کہا کہ عباس کا ہیں تو کچھ نہیں کہا لیکن جب سکینہ نے دامن کو تھام کے کہا کہ بابا میرا چچا کیا ہوا تو اس وقت کہا تیرے بابا کی کمر ٹوڑ گئی بس بس میں نے مجیز ختم کر دی کہا تیرے بابا کی کمر ٹوڑ گئی زینب نے سر سے چادر اتاری اب دوستو یاد عباس میں دو منٹ میں مجلس ختم کر رہا اب یاد عباس ہر منظر پر آئی پہلا تماشا لگا سکینہ کو تو عباس کو یاد کیا سر سے چادر چھینی گئی عباس یاد آئے کوفہ شام میں عباس یاد آئے یزید کے دربان میں جب کنیس کے بچانے والے تھے زینب کا کوئی بچانے والا نہیں تھا تو وہاں بھی عباس کو یاد کیا جب سکینہ دفن ہو رہی تھی اس وقت بھی عباس کو یاد کیا بس دوستو ایک منٹ میں مجلس ختم کر رہا اصل یاد عباس کی جو ترب کے زینب نے کیا وہ کربلا میں جب چہلوں کے لئے آئی جب کربلا میں زینب نے آکے محمل کے پردے کو ہٹایا تو کربلا کے میدان میں سناٹے کو دیکھا خاموشی کو دیکھا کوئی کربلا کے میدان میں نہیں تھا چند خبریں تھی زینب نے اون سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا دوڑتی ہوئی گئی خبرِ حسین پہ رخصارے کو رکھ کے کہا کہ بھئیا تیری زینب واپس آگئی لیکن تمہارے پیغام کو پہنچا کے آری میں شرمندہ ہوں کہ سکینہ میرے ساتھ نہیں آئی عزیزو زینب نے تمام پیغامات دیئے کیا مسیبت گزری وہ حسین سے نہیں کہا بس پیغام کو دے کے زینب اٹھی چہرہ سرخ ہے پلٹ کے چہتے امام سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ میرا عباس کہا لفن ہے امام نے اشارہ کیا زینب بھائی کی خبر کی طرف چلی دور سے بھائی کی لہت کو دیکھا عباس کی لہت بہت چھوٹی ہے زینب بیٹھ گئی کہا میرا بھائی تو شیر تھا یہ خبر چھوٹی کیسے ہو گئی کہا اتنی تلوارے ماری گئی اتنے نیزے مارے گئے خبرِ عباس پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس زینب واپس آگئی بال سفید ہو گئے کھاپ میں رسن باندی گئی پیر پہ تازی آنے مارے گئے یزید کے دربان زینبا 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 زینبا